موسیقی 365 زندگی کے دن مجھ سے لے گئی گردش ایام اور اس کے گھڑیاں اس کے گھنٹے اس کے منٹ اس کے سیکنڈ میں دیکھتا رہ گیا اور میرا پورے کا پورا ایک سال میرا لٹ گیا اور میں اس کو روکنا بھی چاہوں تو یہ ایسا ایسا طاقتور ڈاپو ہے اس کے آگے سب سب کو ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں اور زندگی کٹاؤ کا شکار ہے جیسے موجیں بپری ہوئی آتی ہیں اور اس ساحل کو کٹتی ہوئی زمین کو کٹتی ہوئی اس کو بہاتی ہوئی ساتھ لے جاتی ہیں دریاؤں کے اب تو دریاؤں ختم ہو گئے نا مارے دیس سے دریاؤں اپنی طاقت میں جب بہتے تھے تو وہ گاؤں کے گاؤں بہا کے لے جاتے تھے ایسی بھائیوں وقت کا تیز رفتار دھارا ہے جو ہماری زندگی کے سرمایے کو بہا کے لے جا رہا ہے لے جا رہا ہے لے جا رہا ہے مفتوح قومیں ہمیشہ فاتح قوموں کا اثر لے کے چلتی ہیں وہ ناچیں گے تو یہ بھی ناچیں گے وہ ننگے ہو جائیں گے تو یہ بھی ننگے ہو جائیں گے پچھلے سو سال سے مغرب کا قبضہ ہے دنیا پر مغرب کی تک ہوگر بھی ان کے پیچھے پاگل بنے ہوئے ہیں چونکہ اپنے علم کو پڑھا نہیں اپنے دین کو سکھا نہیں وہاں سے جو آیا اس کو لے لیا اور نے ٹھیک کہا تو وہ بھی لے لیا غلط کہا تو وہ بھی لے لیا تو چونکہ مغرب کی تعذیب کی چھاپ ہے سکول کالیج گھر معاشرت وہ سب اسی رخ پہ ہیں تو اسی کو احساس دنی ہوتا کہ ہم کتنے پاگل ہیں کہ زندگی کے ایک سال کے ضائع ہونے پر خوش ہی منا رہا ہے خوش ہی میں نہیں جا رہا ہے نیا سال کہاں آیا وہ یہ ایک سال زندگی کا گم ہو گیا تو وہ انگریزی کلنڈر بھی اللہ کا ہے اور کمری کلنڈر بھی اللہ کا چونکہ سورج بھی اللہ کا اور چاند بھی اللہ کا سورج سے جو نظام چلا اس کو کچھ لوگوں نے لے لیا چاند سے جو نظام چلا اس کو کچھ لوگوں نے لے لیا دونوں نظام اللہ کے ہیں نہ سورج مغرب والوں کا ہے نہ مشرق کا نہ چاند مغرب والوں کا ہے نہ مشرق کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں چاند کا حساب دیا کیلنڈر بنایا جب ہمارے نبی نے اسی بہت کیار فرمایا آج کے لوگوں میں یہ ذکر رواج پا گیا عرب میں خود اپنا ایک کیلنڈر تھا جس کے نام ملتے ہیں ہمارے ہندوستان کا اپنا ایک کیلنڈر ہے جو اپریل 14 کے 15 اپریل سے وہ شروع ہوتا ہے تو اس طرح ہر قوم کا ایک ہے لیکن چاند اور سورج سے جو اوقات بنانے ہیں وہ اللہ کینہیں جنوری بھی اللہ کا اور محرم بھی اللہ کا دیکھنا یہ ہے کہ ان اوقات وہ صحیح کون خرش کرتا ہے صحیح کون خرش کرتا ہے جو کمری نظام ہے یہ شمسی سے زیادہ پائیدار ہے چونکہ بعض ملک ایسے ہیں جسے نوروے ہے وہاں سورج کھڑائی ہو جاتا ہے تو وہاں اوقات کا حساب نگینوں کا حساب کھڑائی ہو جاتا ہے وہ ڈوبتا ہی نہیں لیکن چاند وہاں بھی طلوع بھی ہوتا ہے غروب بھی ہوتا ہے کھڑتا ہے پڑتا بھی ہے تو دنیا کے چونکہ اسلام کو اللہ نے اسلام عالمی مذہب تھا اسلام عالمی دین تھا تو اللہ نے اس کو ہر ایسے چیزہ فرمائی ہے جو سارے عالم پہ چل سکے سارے عالم میں وہ نافذ ہو سکے تو جو شمسی نظام ہے جنوری فروری یہ نوروے اور اس کے ساتھ جہمال کین رودر آسٹریلیا کے ساتھ جو علاقے ہیں پہنچا کر یہ فیل ہو جاتا ہے کہ سورج نکلتا ہے تو ڈوبتا نہیں اور سردیوں میں ڈوبتا ہے تو چڑتا نہیں نکلتا نہیں لیکن چاند ہر حال میں نکلتا بھی ہے بھڑتا بھی ہے تو کمری لحاظ سے جو بنتے ہیں منینے اور دن اور سال وہ ہر جگہ نافذ ہو سکتے ہیں اور شمسی لحاظ سے اس میں توڑ پھوڑ ہوتی رہتی ہے کئی وہ نافذ ہوتے ہیں کئی وہ ٹوٹ جاتے ہیں کئی وہ ہر چار سال کے بعد ایک دن کا اضافہ کرنا پڑتا ہے یہ سب اس لیے ہے کہ اس میں اس میں جو کمی ہے وہ شمسی وہ کمری نظام میں کوئی نہیں لیکن میرے بھائیو میں نے اس لیے وضاحت کی کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارا تو کلندر اسلامی ہے اور مولی صاحب کہہ رہے ہیں جنوری فرور بھی اللہ کا ہے اور سارے دن اللہ نے بنائے سارے وقات اللہ نے بنائے سورج اللہ کا چاند اللہ کا کسی نے وہ لے لیا کسی نے وہ لے لیا یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ زندگی زندگی گزر کیسے رہی ہے کیسے زندگی گزاری جائے یہ سال محرم سے شروع ہو یا جنوری سے پچھلا سال کیسے گزرا گھر میں نہیں تو یہیں دس پندرہ سیکنڈ میں سوچ ہو کہ پچھلے ایک سال میں کتنی نافرمانیاں کی اور کتنی اطاعت کی کتنے کھڑیاں ہنٹے اللہ کی نافرمانی میں گزارے اور کتنے اس کی فرما برداری میں گزارے سچ کتنا بولا جھوٹ کتنا بولا نظروں سے غلط کتنا دیکھا اور نظروں کو چھکایا کتنا ان کانوں سے صحیح کتنا سنا اور کانی کتنے سنے ان نظروں سے فلمیں کتنی دیکھیں ڈرامیں کتنے دیکھیں اور ان نظروں کو قرآن پہ کتنا دوڑایا حدیث پہ کتنا دوڑایا اس وجود سے ماں باپ کی فرما برداری کا کتنا کام لیا اور ماں باپ کی نافرمانی میں کتنا استعمال ہوا یہ زبان سچ میں کتنی چلی جھوٹ میں کتنی چلی یہ کان غلط کتنے چلے صحی کتنے چلے یہ قدم غلط کتنے چلے صحی کتنے چلے ان ہاتھوں سے صحی کتنا ہوا غلط کتنا اور غلط کتنا گیا حلال کتنا کھایا حرام کتنا کھایا کتنی سالم گالیاں دی اور کتنے سالم معاف کیا کتنا کسی کو سن کر چپ رہے کتنا کسی کی وہ ان کے آپس میں نہ ملے پیسے نہ ملے وہ پریشان ہوتے ہیں دوبان بند نہیں کرتے جب تک ان کا حساب آپس میں مل نہ جائے وہ گھر نہیں آتے کیا ہوا کہ وہ ایک لفظ بولتے ہیں پتہ نہیں روکڑ کے کیا کہ وہ نہیں مل رہے مجھے اس کا پورا مطلب تو نہیں سمجھ میں آتا لیکن یہ تاجروں سے سنے روکڑ نہیں مل رہی تو اس کا مطلب تو یہ تاجر زیادہ سمجھتے ہوں گے لیکن وہ نہ مل رہی ہو وہ گھر نہیں آتے تو چلو سال کی روکڑ ملا کے دیکھو ان آنکھوں سے کتنا نقصان ہوا کتنا نفع ان کانوں سے نقصان ہوا کتنا نفع ان ہاتھوں سے کتنا نقصان ہوا کتنا نفع اس پاؤں سے کتنے نفع اٹھائے کتنے نقصان ان کمائیوں میں کتنا نقصان دیکھا کتنا نفع اس زبان سے اس وجود سے کتنا اللہ کے رسول کی اطاعت میں استعمال کیا اور کتنا اپنے من مانی میں اس کو استعمال کیا بیرون کی دنیا میں سفر کیے پیسہ کمانے کے لئے کتنے سفر کیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لئے کتنے سفر کیے کہاں جا رہے ہیں انگلینڈ جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں امریکہ جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں افریقہ جا رہے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں پیسہ کمانے جا رہے ہیں جاؤ بھائی کمانے جاؤ کچھ اللہ کو راضی کرنے کا بھی سفر کیا کہیں کبھی کوئی اللہ کے رضا کے لئے بھی سفر کیا کبھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی کہیں قدم اٹھے کہ صرف اسی میں ہی قدم اٹھتے رہے کبھی ہم اتنا قاروبار کر لیا وہاں کبھی آرڈر لے لیے وہاں کبھی ہمیں پتہ نہیں کیا مل گیا ہے اور وہاں کبھی ایجنسی مل گئی اسی میں سال گزار دیا یا کچھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی کہیں گئے تھے تم کوئی سفر تمہارا ایسا بھی ہوا کہ جو اس کی فائل جب کھولے گی تو اس میں کوئی دیکھو کہ اس فائل میں کیا کچھ ہوگا تو تھوڑی دیر کے لیے اپنا محاسبہ کرو میرے بھائیو گھر جاتے جاتے تو بھول جاؤ گے آئی تو مسجد میں بیٹھ کر بھی اچھی طرح سن لیں تو بڑی غنیمت ہے گھر تک کون جیتا ہے تیری ظلف کے سر ہونے تک تو تنہیں گھر جا کے کون یاد رکھے کون نہ یاد رکھے یہیں بیٹھے بیٹھے سوچو کتنا اپنی آخرت کو نقصان کیا اور کتنا اس کا نفع کیا کتنا اللہ کی اطاعت کے بول بولے کتنا نافرمانی کے بول بولے کتنا کسی کے لیے سچ بولا کتنا جھوٹ کتنی گائلیاں دیں کتنی دعائیں دیں کتنی تصوی پڑی کتنا کاروبار کیا سوچ لو بھائی روکڑ تو ملاؤ اپنی مطلب تاجر خود سمجھتے ہیں مجھے روکڑ کا مطلب نہیں آتا لیکن یہی مطلب تدہ چلتا ہے بشاہد جمع تفریق دیکھتے ہوں گے کہ برابر ہے یا گھٹ گیا ہے گھٹ گیا تو پریشان ہو رہے ہیں اور زیادہ ہو گیا تو خوش ہو رہے ہیں تو بھائیو آپ آج اس نیا سال آیا ہے دن چڑھتا ہے اعلان کرتا ہے یابن آدم انی خلق جدید اے دنیا کے انسانوں میں آج نیا آیا ہوں رات آتی اعلان کرتی انی خلق جدید اے دنیا کے انسانوں آج میں نئی آئی ہوں وَأَنَا فِي مَا تَعْمَلُ فِي يَغَدًا عَلَيْكَ الشَّحِید جو کچھ کوئی کروگے میں کل قیامت کے دن یا تمہارے خلاف بولوں گا یا تمہارے حق میں بولوں گا میری گواہی کے لئے تیار رہنا یا نہ سمجھنا کہ تیرے گناہوں کو کوئی دیکھ نہیں رہا یا تیری نیکیوں کا کسی کو پتہ کوئی نہیں ہے کل قیامت کا دن ہوگا اور کل انسان الالزم ناہ تائرہو فی عنقے ہر آدمی کی گردن میں پڑا ہوا ہوگا اس کا فائل نامہ اس کا کتاب اس کی کتاب اس کا حساب اس کی فائل اس کی فائل اس کا ریجسٹر اس کے کھاتے اس کی گردن میں پڑے ہوئیں دوہزار دو دوہزار ایک دوہزار نینانوے اٹھانوے ستانوے نکلتے آو نکلتے آو پڑ جائے گا اقرا کتاب ہے پڑ اپنی کتاب دیکھ اپنا ریجسٹر پڑھ اپنی فائل کو دیکھ اپنی دیکھ اپنی کافی کو دیکھ دیکھ دور سے دیکھ کفا بے نفسک اليوم علیکہ حسیبہ آج تو خود گواہ ہے تیری زندگی تیرے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے آج تیری اپنی جان اس پر گواہ ہے کہ تُو نے ظلم کیا ستم کیا یا عدل کیا انصاف کیا کما کے آئے یا گھاٹے میں آئے میرے بھائیو پتہ نہیں کون کب تک جیے کتنے تھے جنہوں نے پچھلے سال کے ابتداد دیکھی تھی اور انتہا دیکھے بغیر جاتے قبر میں سو گئے ہمارے ہی دائیں بائیں موت نے حملے کیے بڑے بھی اٹھا کے لے گئی ہم عمر بھی اٹھا کے لے گئی چھوٹے بھی اٹھا کے لے گئی جوانوں کو بھی اٹھا لیا بڑوں کو بھی اٹھا لیا بادشاہوں کو بھی اٹھا لیا امیروں غریبوں پر اس کے حملے ہوئے اور ہم اس کے حملوں کی زد میں نہ آئے اللہ نے ہمیں بچا لیا اور ہم نے اگلے سال کا مومی دیکھ لیا تو بھائیو اگر پچھلا سال ہمارا سیح گزرا ہے تو آج ہم سارے بیٹھ کے توبہ کریں اور اپنے اللہ سے احد کرو بھائیو کہ یا اللہ بس ہمیں جو تُو نے بقایا محلت دی ہے ہم تیری مان کے چلیں گو یہ بہت بڑا سرمایہ ہے میرے بھائیو اس کو محسوس کرنے کی خوشش کرو میرے دوستو یہ وہ دولت ہے یہ وہ دولت ہے اگر صحیح استعمال ہوگا تو ایک ایک منٹ پر کروڑوں سال کی زندگی بنے گی ایک ایک منٹ پر کروڑوں سال کی زندگی ایک جنت کی ہور کہے گی اپنے خامن سے آپ کو پتا ہے اللہ نے آپ سے میرا نکاح کب کیا ہم نہیں پتا کہا آپ نے فلاں موقع پر ایک شخص کو جو اچھی بات سمجھا دی تھی کوئی ایک نیکی کا بول بتا دیا تھا اس بول کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ نے میرا آپ سے نکاح کر دیا ایک ایک بول پر اتنے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں آخرت کے میدان میں تو بھائیو اس کو سرمایہ سمجھو اس کو قیمتی بناو ایک ایک نیکی پر آدمی مار کھا جائے گا جس کی نیکیاں بڑھ گئیں وہ ہے کامیاب جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا اور گناہوں کا وزن بڑھ گیا تو یہ ہیں ناکام جن کو ہمیشہ کے لئے آگ میں چلنا ہے ہم تو تھوڑا سا گرم پانی سر پہ پڑ جائے برداشت نہیں کر سکتے ان کو کون برداشت کرے گا تو میرے بھائیو پتہ نہیں کہاں موت کھات لگا کے بیٹھی ہو جب اس کا وار ہوتا ہے تو بچتا کوئی نہیں یہ جو ہمارے معاورہ ہے نا میں تو مرتے مرتے بچا میں کہتا ہوں ہم بچتے بچتے مر جائیں گے مرتے مرتے بچا موت کے مو سے نکلا ہے موت نے تمہیں مو میں لیا ہی نہیں تھا جس کو موت مو میں لے لے کبھی وہ نکل سکتا ہے تو موت کے مو سے نکلا موت تھی کوئی وہاں وہاں تو تھی کوئی نہیں مرتے مرتے بچا وہاں موت آئی کوئی نہیں تھی وہ آ جائے اینما تکونو جدرکم الموت فلو کنتم فی بروج مشیدہ جا بھاگو بڑے بڑے آہنی برج قلع بناو چھتیں تک لوہ تانبے کی بنا دو زمین کو بھی اپنے بھر دو تانبے اور لوہ سے اور چاروں طرف تہرے دار کھڑے کر دو جب تیرے رب کا عمر آئے گا تو تمہیں اس طرح اٹھا کے لے جائے گا کہ سارے اسباب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے سارے اسباب ٹوٹ جاتے ہیں کوئی آج تک موت سے نمٹنا سکا لڑنا سکا جو بھی لڑا وہ خود ہی گرا ہے تو میرے بھائیو بچتے بچتے ایک دن تو مر ہی جائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ زندگی زائے ہو جائے وقت برباد ہو جائے زندگیاں برباد ہو جائیں چائے پر ہی زندگی گزر رہی ٹیلیوین پر زندگی گزر رہی اخبار پر زندگی گزر رہی کرکٹ میچ پر ساری دنیا بیٹھی دیکھ رہی ارے تیرے کتنے سانس زائے ہو گئے تیرے کتنے گھنٹے اور گھڑیاں زائے ہو گئیں کیا اب کوئی ہے دنیا کی طاقت جو اسے واپس لوٹا کے لے آئے وہ تیرا یہ جو سارا دن میچ دیکھنے میں گزر گیا کوئی ہے دنیا کی طاقت کہ تیرے ان گھڑیوں کو واپس لاسکے تو میں تو بھائیو یہ احساس بیدار کرنے کی اپنے اندر بھی آپ کے اندر کوشش کر رہا ہوں کہ ہم وقت کو ایک سرمایہ سمجھیں ایک دولت سمجھیں یہ ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا ہے پورا سائل گزر گیا کوئی پتا چلا پورا سائل پتا بھی نہیں چلا پتا بھی نہیں ہو میں ڈائری تھوڑی تھوڑی لکھتا ہوں تو ایک دم دیکھا اتنی تیزی سے آگیا اتنی تیزی سے وقت نے مفاق کے قبر کے اور قریب کر دیا آخرت کے اور قریب کر دیا دنیا سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا غور نہیں کرتے ہو دن رات کی سواریاں کس تیز رفتاری سے تمہیں دور سے دور لے جا رہی ہیں قریب دور ہو رہا ہے دور قریب ہو رہا ہے وعدہ سچا اللہ کا سر پہ آ رہا ہے ان وعد اللہ حق وہ آخرت ہے ان وعد اللہ حق اللہ کا وعدہ سچا تمہیں مارے گا پھر اٹھائے گا فَلَا تُغْرَنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنِيَا وَلَا يَغْرَنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ دیکھنا کوئی تمہیں دھوکہ نہ دے جائے تمہیں دھوکہ نہ دے جائے یہ بنا رہا ہوں یہ بنا لیا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہونے والا ہے یہ اپنا گھر ہے یہ بن جائے گا یہ کاروبار ہے یہاں سے آگے بڑھ جائے گا اور پھر ایک جن دو بھی آگے بڑھ جائے گا چھپ کر کے سو جائے گا چند چند پیسوں پہ لڑنے والے اور فیکٹریوں پہ جھگڑنے والے اور جہدادوں پہ مقدمے کرنے والے سگے بھائی آپس میں دست و گریبان موت آتی ہے چھپ کر کے سو جاتے ہیں سارے جھگڑے ہی مٹ جاتے ہیں سارے جھگڑے ہی مٹ جاتے ہیں تو میرے بھائیو قبل اس کے کہ موہ اتا کے زندگی کا چراغ گل کر دیں اس موقع کو غنیمت سمجھو سال کی توبہ سے کریں بھائی ہم پھشلہ جو ہوا اس پہ مانگو اللہ سے معافی یا اللہ معاف کر دے اور اس نئے سال کو اس نئے سال کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی پیاری ترتیب پہ گزارو بھائیو بھی حصی کی انتہا ہے بھی حصی کی انتہا ہے قریب ایران میں اتنا بڑا زلزلہ آیا پچاس ہزار مسلمان معصوم بچے بچیاں بوڑے جوان چشم زدن میں موت کی گود میں جا سوئے پچاس ہزار لاشیں بکھری پڑی ہوں اور پھر نئے سال کی خوشی میں لڑکے ناش رہے ہوں اور گانے گا رہے ہوں اور گھروں میں پارٹیاں ہو رہی ہوں تو کیا کیا جائے جب کوئی قوم سو جاتی ہے انہیں بیدار کرنے کے لیے کوئی آخرت کا ناقوس ہی بجے تو بجے اللہ کا کوئی غیبی نظام چلے تو چلے ورنہ آوازیں ایسے کانوں سے ٹکرا کے واپس آ جاتی ہیں جیسے پہاڑوں میں آواز وہ پہاڑوں سے ٹکرا ٹکرا کے گونج بن جاتی ہے سہرہ کی وسطوں میں جیسے آوازیں گم ہو جاتی ہیں اور صدا با سہرہ اس لئے تو کہتے ہیں صدا با سہرہ سہرہ میں پکارو کون جواب دے گا پہاڑوں میں پکارو تو باز گشت کے سوا کچھ نہیں تمہیں جواب دینے والا میرے گا اپنی ہی باز گشت لوٹ کے آتی ہے جب قومیں سو جاتی ہیں تو ان کو لاؤڈ سپیکروں سے نہیں جگایا جا سکتا انہیں مسجد کے واضوں سے مشکل ہی صحیح کوئی جگاتا ہے تو بڑے آنسو بہانے والے کوئی ہوں اپنا جگر پہلا دینے والے ہوں اور اپنا اللہ کا در مل کے رو رو کر اپنے مسلکوں آنسوں سے بھگونے والے کوئی ہوں وہ ایسے ہوں جو راتوں کو اٹھ کے رو رو کے اللہ کو منع لیں اور ان خواب غفلت سے بیدار کر دیں کہنا میرے بھائیو فرد ہوتا ہے پچاس ہزار لاشے ابھی تڑپ رہے ہیں اور ادھر سال کی خوشی منائی جائے میں نے کہا تھا نا مفتوح قوموں کی مجبوری یہ ہے کہ وہ فاتح کا اثر لیتا ہے مغرب ہمارا فاتح ہے ہم مفتوح ہیں وہ ناشیں گے تو یہ بھی ناشیں گے جب ان کا علم پڑھیں گے تو ان کے طریقے بھی اپنائیں گے جب ان کی معاشرت پہ چلیں گے تو ان کے طریقے بھی اپنائیں گے ورنہ بھائیو قریب میں مرگ ہو جائے تو جس کے دل میں ذرا سا بھی درد ہے وہ اپنی خوشیاں بھی موقوف کر دیتا ہے وہ اپنے خوشیاں انسان تو ایک جذواتی چیز ہے درد کسی کو ہوتا ہے ہائے کوئی اور کرتا ہے انسان کی جذواتی فطرت اللہ نے بنائی گھر میں شادی ہے پڑوس میں موت ہو جائے وہ اپنے بینڈ باجے بند کر دے ایک یہودی کا جنازہ گزرا اللہ کے نبی اس کے لئے اٹھ کے کھڑے ہو گئے یہودی کے جنازے کے لئے اب اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ یہ تو یہودی ہے کہ انسان تو ہے انسان تو ہے بلکہ آپ نے کہا ہائے ہائے میں تو اس پہ رو رہا ہوں کہ مجھ سے میرے ہاتھوں سے نکل گیا کفر پہ مر گیا کاش کاش ادایت کا کلمہ پڑھ لیتا ہے میرے ہاتھوں سے یہ نکل نہیں گیا ہمارا نبی تو یہودی کافر کندہ ترین کافر یہودی اس کے اعزاز میں کھڑے ہو جائے احترام میں کھڑے ہو جائے اور ہمارے ایمان والے پچاس ہزار لاش بکھ رہے ہوں ہزاروں معذور ہو کے پڑے ہوں اور فیصلہ باد میں لاہور میں کراچی میں خوشی منائی جا رہی ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ امت بطور امت مر چکی ہے امت قنا ختم حتی اللہ شاہ بخاری فرمایا کر دیتے لوگ اوہ میں نے تم اتنا قرآن سنایا میں سرسر کو سناتا تو صباح بن جاتا میں پتھروں کو سناتا تو وہ بھی بلبلہ ہٹتے میں موجوں کو سناتا تو وہ بھی تھم جاتی میں دریاؤں کو سناتا تو ان کی تغیانی روانی میں تبدیل ہو جاتی پر تم پتہ نہیں کس مٹی سے بنے ہو میں تو سنا سنا کے تھک گیا پر تم پس سے مسنا ہوئے تو میرے بھائیو سال کی ابتداء ہے توبہ کریں توبہ سے شروع کریں تو کوئی اللہ تعالی نے ایک بڑا یا اللہ کے نبی نے اللہ کے دربار میں دعا کی تھی یا اللہ ان پر کوئی ایسی آفت نہ ہے جو زلزلہ ایران میں آئے جن گناہوں کی وجہ سے وہ زلزلہ آیا ہے وہ سارے گناہ فیصل آباد میں ہو رہی ہے سارے ہر طرف تو اللہ کی زبردست بادشاہی ہے زلزلہ جب آتا ہے کچھ ایسی نافرمانیاں دھرتی پہ ہوتی ہیں کہ زمین پکار اٹھتی ہے یا اللہ میری بس ہو گئے مجھے کروٹ لینے کی اجازت دے مجھے کروٹ لینے کی اجازت دے جب لیواتت ہوتی ہے جب لیواتت ہوتی ہے جس شہر میں جس دیس میں جس ملنی و قومِ لوت کا فعل تو اس شہر کے فرشتے در کے آسمانوں پر چلے جاتے ہیں کہ اب اس بستی کو بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا یہ اللہ کے نبی کی دعائیں حائل ہو گئیں بیچ میں کہ یا اللہ یہ سارے نہ حلاق ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ نے اس دعاق و قبول فرما لیا زلزلہ آیا ایران کے شہر میں جن گناہوں کی وجہ سے آیا وہ سارے گناہ ایک سو ایک دس فیصد فیصل آباد میں بھی ہو رہے ہیں لاہور میں بھی ہو رہے ہیں ملتان میں بھی ہو رہے ہیں سرحد میں بھی ہو رہے ہیں بلوچسان میں بھی ہو رہے ہیں سندھ میں بھی ہو رہے ہیں پنجاب میں بھی ہو رہے ہیں ساری دھرتی میں ہو رہے ہیں اللہ نے ایک جگہ کو چھٹکا دے کر ہمیں کہا ارے پڑوس والو سنبھلو ان پچاس ہزار کو موت میں نگل لیا تم توبہ کرو ایسا نہ ہو کہ وہ رویں تمہاری طرف بھی چل پڑیں وہ گردش تمہاری طرف میں نہ گھوم جائے توبہ کرو توبہ چھوڑے تو رویا بھی کوئی نہیں آنسو بھی کسی نہیں اُلٹا ناش رہے گا رہے تو اس لئے زیادہ ڈر لگ رہا ہے زیادہ ڈر لگ رہا ہے جب اللہ کی نشانیاں دیکھ کر بھی قومیں نہیں سنبھلتیں تو اگر اس سے شدید پکڑ اس سے شدید تو اس لئے میرے بھائیوں قبل اس سے کہ اللہ کی زد میں ہم بھی آ جائیں کیونکہ وہ سہر ہر وہ گناہ موجود ہے جس پر جب لوگ سود پہ کاروبار کریں گے جب حیصلہ بعد میں سود پہ کاروبار نہیں ہو بینک بھی سود پہ پیسے دے رہے اب تو لوگ بھی سود پہ پیسے دے دوسرا مطلب جب سرکاری کارندے حکومت کا مال خود کھا جائیں گے جب سرکاری میک میں حکومت کا پیسہ خود کھا جائیں گے اور عوام تب کچھ نہیں پہنچے گا دونوں مطلب ہیں اس جملے کے اور دونوں مطلب فیصلہ بعد میں موجود ہیں جب لوگ امانت کھا جائیں گے یہ بھی ہو رہا ہے لوگ زکاة نہیں دیں گے نہیں دیں گے ہم سے ٹیکس ادا نہیں ہوتے وَتُعُلِّمِ لِغَيْرِ الدِّينِ علمِ دین حاصل کریں گے دنیا کا مانے کے لیے نہ کہ آخرت کے لیے وَأَتَعَ الرَّجْلُ زَوْجَتَهُ لوگ اپنی بیویوں کے فرما بردار ہوں گے وَعَقَّ أُمَّهُ اور ماؤں کے گستاخ اور نافرمان ہوں گے تو کیا گلستان کالونی میں یہ نہیں ہو رہا ماؤں کو ڈانڈا پٹ نہیں مل رہی یہ نوجوان نسل اپنی ماؤں سے کیسے بات کرتی ہے اپنے باپ سے کیسے بولتے ہیں وَأَدْنَا صَدِيقَهُ دوست کو دیکھتے ہی باہن پھیلا دیتے ہیں خوشی سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں وَأَقْصَى عَبَاهُ باپ کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں آنکھیں بند کر لیتے ہیں کوئی اببہ کام نہ کہہ دے کسی کام کو نہ بولا لے باپ کو دیکھ کر تھکا دیتے ہیں دوست کو گلے ملتے ہیں بھر بٹھاتے ہیں کوئی چائے پھلا رہے ہیں بڑا کوئی بیگار کیمپ ہے اور اس میں سے کام لیا جا رہا ہے کیا فیصل آباد کے گھر گھر میں ماں باپ سے یہی سلوک نہیں ہو رہا لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا جو ماں اور باپ کی خوشنودی کا اور آنکھوں کی ٹھنڈا کا سبب بن رہا ہے ورنہ یہ ٹی وی ٹیلی وین کی اولاد ہے کمپیوٹر کی اولاد ہے یہ دش کی عورت ہے یہ دش کی عورت کی اولاد ہے ان کو کیا پتا کہ ماں کا کیا مقام ہے انہیں کیا خبر کہ باپ کا کیا مرتبہ ہے ماں باپ کی حائے ماں باپ بدعا نہیں دیا کرتے لیکن جب وہ حائے کرتے ہیں تو وہ حائے بھی بدعا سے کم نہیں ہوتی وہ بھی اللہ کا عرش ہلا کے رکھ دیتی ہے اور اللہ کے نبی کا فرمان تھا کہ ہر گناہ کی سزا مؤخر ہو جاتی ہے آگے چلی جاتی ہے موت کے بعد کبھی کبھی کسی پر اللہ پکڑ لیتا ہے لیکن ماں باپ کی نافرمانی ایسی بلا ہے جس کی سزا مرنے سے پہلے بھی بھگتے گا اور موت کے بعد بھی جب تک توبہ نہ کر لے جب تک توبہ نہ کر لے تو کیا فیصلہ بات کے گھروں میں ماں سے یہ سلوک نہیں ہو رہا باپ کو دیکھ کے بچے نظریں نہیں بز جاتے ادنا صدیقہو تھوڑی سی ماں سخت بات کر دے تو اولاد کیا ہے کیا ہے ماں کے کلیجے راک ہو جاتے ہیں یہ وہی تو بدبخت ہیں جن کے لیے رات ساری ذاتی جاک کے کٹیں ان کے پہانے دھوئے ان کے پشاب دھوئے ان کے پوتڑے دھوئے ان کو لے کر ہسپتال پھرے ڈاکٹروں کو دکھایا گودوں میں بٹھایا کندوں میں بٹھایا لیے لیے پھرے سیر کرا رہے ہیں اپنے اپنی اوپا کھنوں نے لاکے دیئے کپڑے لاکے دیئے گڑھیاں لاکے دیئے گاڑھیاں لاکے دیئے اور آج ماں نے ایک سے دوسری دفعہ کہہ دیا سرکھا دی جانی ہے چھپتا کر کیا ہے باپ نے تھوڑا سا آنکھیں دکھا دی تو اور اس سے بڑھ کے آنکھیں دکھا رہا ہے یہ کیسے پاگل لوگ ہیں جو سال آنے کی نئے سال کی خوشی منا تھے ان کو تو ایک سال کے گم ہونے کا غم کرنا تھا میں افسوس ہونا تھا میری زندگی ایک سال خور کٹ گئے تو بھائیو تین سو پینسٹھ روپے گم ہو جائیں ارمان لگتا ہے تین سو پینسٹھ روپے بزائے ہو جائیں ارمان لگتا ہے تین سو پینسٹھ زندگی کے دن مجھ سے لے گئی گردش ایام اور اس کے کھڑیاں اس کے کھنٹے اس کے منٹ اس کے سیکنڈ میں دیکھتا رہ گیا اور میرا پورے کا پورا ایک سال میرا لٹ گیا اور میں اس کو روکنا بھی چاہوں تو یہ ایسا ایسا طاقتور ڈاپو ہے کہ اس کے آگے سب سب کو ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں اور زندگی کٹاؤ کا شکار ہے اسے موجیں بپری ہوئی آتی ہیں اور اس ساحل کو کٹتی ہوئیں زمین کو کٹتی ہوئیں اس کو بہاتی ہوئی ساتھ لے جاتی ہیں دریاؤں کے اب تو دریاء ختم ہو گیا نا مارے دیس سے دریاء اپنی طاقت میں جب بہتے تھے تو وہ گاؤں کے گاؤں بہا کے لے جاتی تھے ایسی بھائیوں وقت کا تیز رفتار دھارا ہے جو ہماری زندگی کے سرمایے کو بہا کے لے جا رہا ہے لے جا رہا ہے لے جا رہا ہے تو قبل اس کے کہ وہ آخری دن آ جائے وہ آخری گھنٹا وہ آخری منٹ وہ آخری سکنٹ جس میں جا کر ہمارے اس جہان سے قصہ ہی ختم ہو جائے اس سے پہلے پہلے جو سمل گیا وہ جس نے توبہ کر لی وہ بچ گیا وہ سلامتی کی راستے پہ چل پڑا وہ جو اسی غفلت میں چلا گیا لیکن مسئیبت یہ ہے مفتوح قومیں ہمیشہ فاتح قوموں کا اثر لے کے چلتی ہیں وہ ناچیں گے تو یہ بھی ناچیں گے وہ ننگے ہو جائیں گے تو یہ بھی ننگے ہو جائیں گے پشلے سو سال سے مغرب کا قبضہ ہے دنیا پر مغرب کی تک ہو کر بھی کچھ پاگل بنے ہوئے ہیں چونکہ اپنے علم کو پڑھا نہیں اپنے دین کو سکھا نہیں وہاں سے جو آیا اس کو لے لیا اور نے ٹھیک کہا تو وہ بھی لے لیا غلط کہا تو وہ بھی لے لیا تو چونکہ مغرب کی تازیب کی چھاپ ہے سکول کالیج گھر معاشرت وہ سب اسی رختے ہیں تو اسی کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم کتنے پاگل ہیں کہ زندگی کے ایک سال کے ضائع ہونے پر خوش ہی بنا مجھو میں نہیں جا رہا ہے اسی نیا سال کہاں آیا وہ ایک سال زندگی کا گھم ہو گیا تو وہ انگریزی کلندر بھی اللہ کا ہے اور گمری کلندر بھی اللہ کا چونکہ سورج بھی اللہ کا اور چاند بھی اللہ کا سورج سے جو نظام چلا اس کو کچھ لوگوں نے لے لیا چاند سے جو نظام چلا اس کو کچھ لوگوں نے لے لیا دونوں نظام اللہ کے ہیں نہ سورج مغرب والوں کا ہے نہ مشرق کا نہ چاند مغرب والوں کہنا مشرق کا اللہ تعالی نے ہمیں چاند کا حساب دیا کیلندر بنایا جب ہمارے نبی نے اسی کو احتیار فرمایا آج کے لوگوں میں یہ رواج پا گیا حرب میں خود اپنا ایک کیلندر تھا جس کے نام ملتے ہیں ہمارے ہندوستان کا اپنا ایک کیلندر ہے جو اپریل تیرہ چودہ کے پندرہ اپریل سے وہ شروع ہوتا ہے تو اس طرح ہر قوم کا ایک ہے لیکن چاند اور سورج سے جو اوقات بنانے ہیں وہ اگل کے ہیں جنوری بھی اللہ کا اور محرم بھی اللہ کا دیکھنا یہ ہے کہ ان اوقات کو صحیح کون خرش کرتا ہے صحیح کون خرش کرتا ہے جو کمری نظام ہے یہ شمسی سے زیادہ پائیدار ہے کیونکہ بعض ملک ایسے ہیں جسے نوروے ہے وہاں سورج کھڑائی ہو جاتا ہے وہاں اوقات کا حساب مہینوں کا حساب فیلڈ ہو جاتا ہے وہ دوبتا ہی نہیں لیکن چاند وہاں بھی طلوع بھی ہوتا ہے غروب بھی ہوتا ہے کھڑتا بھی ہے پڑتا بھی ہے تو دنیا کے کیونکہ اسلام کو اللہ نے اسلام عالمی مذہب تھا اسلام عالمی دین تھا تو اللہ نے اس کو ہر ایسے چیزہ دعا فرمائی جو سارے عالم پر چل سکے سارے عالم میں وہ نافذ ہو سکے تو جو شمسی نظام ہے جنوری فروری نوروے اور اس کے ساتھ جہول کیا رودر آسٹریلیا کے ساتھ جو علاقے ہیں پہنچا کر یہ فیل ہو جاتا ہے کہ سورج نکلتا ہے تو دوبتا نہیں اور سردیوں میں دوبتا ہے تو چڑھتا نہیں نکلتا نہیں لیکن چاند ہر حال نہیں نکلتا گی ہے پڑتا گی ہے تو کمری لحاظ سے جو بنتے ہیں منینے اور دین اور سال وہ ہر جگہ نافذ ہو سکتے ہیں اور شمسی لحاظ سے اس میں توڑ پڑ ہوتی جاتی ہے کہیں وہ نافذ ہوتے ہیں کہیں وہ ٹوڑ جاتے ہیں کہیں وہ ہر چار سال کے بعد ایک دن کا اضافہ کرنا پڑتا ہے یہ سب اس لیے ہے کہ اس میں جو کمی ہے وہ شمسی وہ کمری نظام میں کوئی نہیں لیکن میرے بھائیو میں نے اس لیے وضاحت کی کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارا تو کل انڈر اسلامی ہے اور کوئی صاحب کہہ رہے ہیں جنوری فروری اللہ کا ہے سارے دن اللہ نے بنائے سارے اوقات اللہ نے بنائے سورج اللہ کا چاند اللہ کا کسی نے وہ لے لیا کسی نے وہ لے لیا یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے بات یہ کہ زندگی زندگی گزر کیسے رہی ہے کیسے زندگی گزری جائے یہ سال محرم سے شروع ہو یا جنوری سے پچھلا سال کیسے گزرا دھر میں نہیں تو یہیں دس پندرہ سیکنڈ میں سوچ ہو کہ پچھلے ایک سال میں کتنی نافرمائی آگیاں اور کتنی اطاعت کی کتنے پھنیاں کھنٹے اللہ کی نافرمانی میں گزارے موسیقی 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 موسیقی